حضرت ڈاکٹر صاحب نے کیا خوب فرمایا واللہ مولانا عامد رضا بریلی کہہ گیا کہ آل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لانت اللہ علیکم دشمنانِ آل بیت ہرے جو نبی کی آل کا دشمن ہے کہیے کہ ان کے اوپر اللہ کی لانت ہو اللہ کی لانت ہو شیعہ علی بیال کہہ دیو بے شمار اچھی لگے گی حسن کے دشمن پہ لانت ہو حسین کے دشمن پہ لانت ہو علی کے دشمن پہ لانت ہو ہرے رحمت تو ان پہ ہوگی جو نبی کی آل کے حصے میں آگئے ہیں اب ابکر کھڑے ہیں ہاتھ بان کے کہ ابھی علی نکلے گا اور میں زیارت کروں گا وہ اب ابکر ہے یہ در والا ہے کون ہے؟ جو نہ در والے ہیں نہ گھر والے ہیں وہ مٹ گئے ہیں ان کے نان و نشان مٹ گئے ان کا نام لینے والا نہیں ہے ہرے جس گلی میں تجھ آئے یا تجھے علی ملے گا یا تجھے حسن ملے گا یا تجھے حسین ملے گا کیا مطلب کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آل بیت کی کشتی پہ سوار ہیں میں اور آپ آل بیت کی کشتی پہ سوار ہیں اور میرے قریب فرماتے حدیث شریف سنو سرکار نے فرمایا جو میری آل بیت کی کشتی پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا کیا پا گیا نجات پا گیا اور جو رہ گیا بس رہ گیا فارج ہے وہ علی نکلے ابو بکر چہرے کو دیکھ رہے تھے آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں تو جس چیز کو بار بار دیکھا جائے غور سے دیکھا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے تو علی نے کہا ابو بکر کیا بات ہے کہ تو ایسے آنکھیں کھول کھول کے مجھے دیکھ رہا ہے تو کتنا نفیس جملہ ہے صدیقِ آزم کا وہ فرماتے ہیں علی میں عبادت کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں عبادت کر رہا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے بیکی بیکی باتیں سنا رہا ہے تو سرکار صدیقی اکبر نے فرمایا نہیں علی آج میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے سرکار نے فرمایا سنو پلے بن لاؤں بغیر علی کے چھٹکارہ نہیں ہے لازم ملزون علی کی محبت سرکار نے فرمایا میری محبت میری محبت اللہ کی محبت علی سے بغض مجھ سے بغض مجھ سے بغض اللہ سے بغض علی کو دکھ دینا مجھے دکھ دینا مجھے دکھ دینا اللہ کو دکھ دینا یہ وہ دروازہ ہے جس کو میں کہوں تو حق بجانے نہیں ہوں باب الخیر ہے نبی کا تو وہ گرانہ ہے کہ خود بھوکے رہے کہ یہ اوروں کو کھانا کھلاتے ہیں